معلقہ طرفت بن العبد البکری آج ہم طرفت بن العبد کا معلقہ پڑھیں گے اور قبیلہ بکر سے اس کا تعلق ہے یہ بھی عارف کے ان مشہور و معروف سات قصیدوں میں سے قصیدہ ہے جن کو سوق عقاض میں لٹکایا گیا تھا ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اور جس کی بنا پر ان کو معلقات کہا جاتا ہے اور یہ طرفت بن العبد اس کے بارے میں انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کتنا ذہین و فتین شخص تھا یاد رکھو یہ جو اس کے اشعار ہیں جن پر عرب ناز کرتے ہیں جو عرب کی فصاحت و بلاغت کا شہکار ہیں اور جو عرب کے دہات میں بچوں بچوں کی زبان پر یہ اشعار ہوتے ہیں پندرہ سو سال گزر گئے لیکن ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو اشعار ہیں طرفت بن العبد کے یہ اس کی جوانی کے اشعار ہیں بلکہ نوجوانی کے اشعار ہیں نوجوانی کیونکہ اس کو چھتبیس سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا تھا تو یہ چھتبیس سال سے بھی پہلے کے اس کے اشعار ہیں حالانکہ یہ تو وہ عمر ہوتی ہے جو بے فکری کی عمر ہوتی ہے بے توجہ ہی کی عمر ہوتی ہے لیکن اس عمر کے اندر اس کی فصاحت و بلاغت کا یہ حال تھا تو اگر یہ اور آگے کچھ زندہ رہتا اور مزید اشعار کہتا تو اس کی فصاحت و بلاغت کس درجے کی ہوتی انسان سوچتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھئی یہ بڑا ذہین و فتین تھا بھئی ذہین بھی تھا اور بڑا تیز بھی تھا تیز زبان والا تھا تو ایک مرتبہ کوئی شاعر تھا اس زمانے کا وہ اپنے اشعار سنا رہا تھا مجلس میں بھئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اشعار کے اندر وہ اونٹ کی تعریف کر رہا تھا تو اس نے کوئی ایسی صفت ذکر کر دی جو عموماً اونٹنیوں میں ہوتی اپنے اونٹ کی صفات بیان کر رہا ہے اور ایسی صفت ذکر کر دی جو عموماً اونٹنیوں میں ہوتی تو طرفہ وہاں موجود تھا اب باقی لوگ تو خاموش ہیں اتنی باریک باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو یہ فوراں بول پڑا کہ ستن وقل جا ملو کہ یہ اونٹ تو اونٹنی بن گیا اونٹنی بن گیا تو وہ شاید بڑے غصے میں آ گیا ظاہر سی بات ہے مجمع کے اندر کسی کوئی اس طرح ٹوک دیں اس کی غلطیں نکال دیں تو بڑے غصے میں آیا ناراض ہوا اور یہ محاورہ بن گیا ضرب المثل بن گیا عرب کے اندر بھئی جب کوئی کسی شخص سے کوئی بہادر آدمی ہے اور کوئی گزری والا کام کر جائے تو عرب کہتے ہیں اس تن وقل جا ملو بھئی تو چنانچہ شاید نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ کون بولا ہے لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ طرفت ابن العبد ہے تو شاید کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اس کی زبان کی یہ تیزی اسے موت تک پہنچا دے گی اور واقعی ایسا ہوا زبان کی تیزی اسے موت تک لے گئی اس کے قتل کا واقعہ یوں ہوا کہ یہ چونکہ جوان تھا بے فکری کا زمانہ تھا اس نے اس زمانے کے ایک بادشاہ کے بارے میں کچھ اشعار کہے اس کے خلاف بھئی اس کی مضمت بیان کی بھئی اور عرب کا حافظہ تو بڑا قوی تھا عرب کے ہاں تو اشعار اس طرح پھیل جاتے جس طرح جنگل کی آگ اور پورے عرب کی زبانوں پر اب وہ اشعار پھیل جائے کرتے تھے چنانچہ عرب قومیں جو ہیں وہ اپنے شائروں کا بے انتہا اعزاز اور اکرام کرتی تھیں شائر قوم میں اس طرح ہوتا جیسے بادشاہ ہوتا ہے بھئی اور اس کا خوب خیال کرتے اس کے خوب عزت کرتے جیسے بادشاہوں کی عزت کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے قوم کا شائر ہے یہ ہمارے بارے میں اچھے اشعار کہے گا ہمارے قوم کے بارے میں اور پھر پورے عرب کے اندر ہماری صفات پھیل جائیں گی اور پھر ان کے آپس میں فخر کے مقابلے ہوتے تھے ایک شائر اپنے قوم کی صفات بیان کرتا اشعار کے اندر دوسرا شائر اپنے قوم کی تو شائر کا وہ بے انتہا خیال رکھتے تھے تو اس نے اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ کے حجو اور مضمت کے اندر کچھ اشعار کہہ دئیے اور وہ اشعار پھر پورے عرب نے پھیل گئے اور بادشاہ تک بھی وہ اشعار پہنچ گئے اور اس کا ایک مامو تھا اس نے بھی کسی زمانے میں اس بادشاہ کے خلاف اشعار کہے تھے اور پھر کچھ حرصہ گزر گیا تو بادشاہ نے ان دونوں کو پھر بلوایا بھئی اس نے بدلہ لینے کا سوچا کہ انہوں نے میرے خلاف اشعار کہے ہیں ان دونوں کو بلوایا اور بڑا انعام و اکرام دیا بھئی اور پھر ان کو قطوط لکھ کر دیئے کہ فلا علاقے میں میرا گورنر ہے جو یہ میرے خط اس کو دے دو میں نے اس کو لکھ دیا ہے وہ تمہیں خوب انعام دے دے گا اور زیادہ وہاں پر اور قدیم زمانے میں جب بادشاہ خطوط لکھا کرتے تھے تو ان خطوط کو مہر لگا کر بند کر دیا جاتا تھا کہ کوئی کھول نہ سکے اگر کھولے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ خط کھولا جا چکا ہے چنانچہ ان کے خطوط بھی مہر لگا کر بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیئے اور خط کے اندر گورنر کو لکھ دیا کہ لوگ جب یہ دونوں آدمی تمہارے پاس پہنچیں تو ان دونوں کو قتل کروا دینا ایک خط مامو کے لیے لکھ دیا اور ایک خط اس طرفت ابن العبد کے لیے لکھ دیا اب یہ وہاں سے چل پڑے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس میں لکھنے پڑنے والے لوگ بہت کم ہوتے تھے یہ دونوں بھی مامو بھی شاعر ہے اور یہ طرفت ابن العبد بھی بڑے زبردست چوٹی کے شاعر ہیں عربی زبان ان کی مادری زبان ہے اس کے ماہر ہیں اس کے بڑے فصیح و بلیخ شاعر ہیں لیکن دونوں لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے بھئی اشعار تو زبردست کہتے تھے لیکن لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے تو یہ دونوں بادشاہ سے خط لے کر چل پڑے گورنر کی طرف راستے میں اس کے مامو کو کچھ شک ہوا خیال آیا ہوگا میں نے تو اس بادشاہ کی مذہمت میں ایک دفعہ اشعار کہے تھے اور اس نے ان کے بارے میں اس نے تو مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی ان اشعار کے بارے میں اور ہمیں اس گورنر کے پاس بھیج رہا ہے انعامات دینے کے لیے بھئی انعام دینا تھا تو اپنے پاس انعام دے جیتا ہے یہ گورنر کے پاس ہمیں کیوں بھیج رہا ہے کچھ شک وغیرہ ذہن میں کچھ باتیں آئیں چنانچہ اس نے وہ بادشاہ کی مہر توڑی خط کھول لیا لیکن لکھنا پڑنا تو جانتا نہیں تھا اب سفر میں ادھر ادھر پوچھتا جا رہا ہے کہیں کوئی آدمی مل جائے جو کچھ بتا دے کہ خط میں لکھا کیا ہے آخر ایک غلام ان کو پڑا لکھا ملا اس غلام کو اس نے اپنا خط دیا اور کہا کہ پڑو اس میں کیا لکھا ہے غلام نے خط کھولا اور کہنے لگا وہ جو اس کا مامو تھا کہ آدم مطلب می صاحب کا نام ہے اس نے کہا ہاں کہتے ہیں پھر اپنی جان بچاؤ اس میں تو تمہارے قتل کا حکم دیا ہے بادشاہ نے کہ جیسے یہ پہنچے فوراں اس کو قتل کر دو چنانچہ اس کے مامو نے وہ وہاں سے بھاگ گیا بھئی کہ یہ تو مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے بادشاہ اور ادھر اس کو بھی کہا کہ بھئی تمہارے لئے بھی قتل کا حکم ہوگا تم مت جاؤ اس نے کہا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے اور یہ چلا گیا چنانچہ گورنر نے اس کو پھر قتل کر دیا بھئی بلکہ کہتے ہیں وہاں گورنر نے بھی اس کو موقع دیا رات کے اور کہیں یہ خط لے کر پہنچا اس نے خط کھول کر پڑا تو قتل کا حکم تھا تو کہنے لگا بھئی میرے قبیلے وغیرہ کہ تمہارے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے قبیلے کے ساتھ بادشاہ نے مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے تم رات اور رات یہاں سے جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ صوبہ اگر لوگوں کو پتا چلا تو بادشاہ کا حکم ہے مجھے تمہیں قتل کروانا پڑے گا تو یہ کہنے لگا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ نے قتل کر لگتا ہے بادشاہ نے میرے لئے زیادہ انعامات لکھے ہیں تم مجھے دینا نہیں چاہتے چنانچہ پھر صوبہ لوگوں کو بھی تلا ہوئی بادشاہ کا خط آیا اور اس میں دیکھا گیا تو قتل کا حکم تھا پھر اس کو قتل کر دیا گیا بھئی تو یہ چھبیس سال کے عمر میں اس کو قتل کیا گیا بھئی دیکھئے بھئی اب اس کا معلقہ معلقہ طرفت ابن العبد البکری لخولت اطلال ببرقہ سحمدی تلوحك باقی الوشم في ظاہر الیدی وقوفا بها صحبی علی مطیهم يقولون لا تہلکسا وتجلدی کانا حدوج المالکیت غدوة خلایا سفین بالنواصف من ددی یہ قصیدہ دالیہ ہے بھئی ہر شعر کے آخر میں دال آ رہا ہے بھئی تو شاعر کہتا ہے لخولت اطلال ببرقہ سحمدی تلوحك باقی الوشم في ظاہر الیدی خولا خولا یہ شاعر کی عشیقہ کا نام اور میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ عرب شعارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عموماً قصیدے کی ابتدا کے اندر اپنی عشیقہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے خسن و جمال کو ذکر کرتے ہیں اپنی جوانی کے ایام کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے عشق و محبت کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو تشبیب کہتے ہیں اور وجہ اس کی یہ کہ لوگ اس طرح کی باتیں بڑی پسند کرتے ہیں تو جب اس طرح کی اشعار شروع میں آتے ہیں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اشعار کی طرف اور پھر جب ان کی کامل توجہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ شائر اپنے مقصد کی طرف عدول کرتا ہے تو خولہ شائر کی عشیقہ کا نام اپلال جمع ہے پلل کی اور پلل خندر کو کہتے ہیں بھئی مکانوں کے بچے خوچے جو نشانات رہ جائیں ان خندرات کو اطلال کہتے ہیں تو یہ جماحت پلل کی ببرکت سحمدی برکہ کہتے ہیں ایسی سخت زمین جس میں پتھر ریت اور مٹی ملے جولے ہوں ایسی سخت زمین جس میں پتھر ریت اور مٹی ملے جولے ہوں اب دیکھو عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ایسی زمین جس میں ریت بھی ہو پتھر بھی ہو مٹی وغیرہ بھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں برکہ اب اس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں کوئی مترادف نہیں تو پھر ہم اس کا ترمہ پتھریلی زمین وغیرہ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں پتھریلی زمین کا یہ معنی نہیں بھئی پتھریلی زمین میں تو سخت اور پتھروں والی زمین ہو اس کو کہا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہے پتھر بھی ریت بھی اور مٹی سب ملے جولے ہوں اس کو برکہ کہتے ہیں تو عربی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ اردو زبان میں ان کے کوئی مترادف نہیں جیسے ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا اس کے لئے اردو میں کوئی مترادف نہیں اس عربی میں کہتے ہیں اس پر انشاق بھئی فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے کسے کہتے ہیں ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا اور اردو میں کوئی مترادف نہیں اردو میں پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا دیکھو کوئی الگ لفظ نہیں ہے اور اسی طرح موہ میں پانی ڈالنا اور اس کو گرا دینا اس کو عربی میں کہتے ہیں مزمزہ اس کے لئے اردو میں بقاعدہ ایک الگ لفظ ہے وہاں آپ یوں نہیں کہتے ہیں موہ میں پانی ڈالا اور پھر گرا دیا نہیں آپ وہاں کہتے ہیں کلی کر لی دیکھا اس کے لئے بقاعدہ ایک لفظ الگ لفظ ہے کلی کرنا تو مزمزہ کے لئے تو الگ لفظ ہے لیکن اس دن شاہ کے لئے اردو میں کوئی الیدہ لفظ نہیں اسی طرح یہ برقہ ہے اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی جبان میں الفاظ ہیں لیکن اردو میں ان کا کوئی مترادخ نہیں ملتا آپ کو سحمد سحمد جو ہے یہ جگہ کا نام ہے بھئی جگہ کا نام ہے تلوحو لاحیلوحو کا معنی روشن ہونا چمکنا واضح ہونا ظاہر ہونا کباق الوشم وشم کہتے ہیں وشمہ یشمو کہتے ہیں خال گدوانا خال گدوانا عرب کے ہاں زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا عموماً عورتوں کے اندر کہ وہ اپنے جسم پر وہ سوئی کے ذریعے وہ سراغ کیے جاتے ہیں اور اس میں وہ سیاہی وغیرہ آج کل بھی دنیا میں یہ کیا جاتا ہے اور اس میں وہ نیلے رنگ کی یا سبز رنگ کی سیاہی وغیرہ بھر دی جاتی چنانچہ وہ نشانات سالہ سال تک اور بعض وقت تمام عمر باقی رہتے تھے بھئی تو وہ خال گدوانا بھئی وہ ہے وشم اور حدیث میں آتا ہے یہ آپ کے حاشے میں بھی حدیث دیوی ہے لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو خال گودنے والی پر وَالْمُسْتَوْشِمَةَ اور خال گدوانے والی پر واشمہ خال گودنے والی اور مُسْتَوْشِمَةَ جس نے خال گودوائی بھئی تو یہ عموماً دیکھو واشمہ مُسْتَوْشِمَةَ لفظ سے بھی پتا چر رہا ہے مُعَنَس کے الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں معلوم ہو یہ زیادہ رائج کس کے اندر تھا عورتوں کے اندر یہ طریقہ رائج سنگیے اُو زمانے کا فیشن ہوگا بھئی تو عورتِ زیب و زینت کے لیے اس طرح کیا کرتی تھیں فِي ظَاهِرِ الْيَدِ ہاتھ کا ظاہر بھئی ایک ہاتھ کی ہتھیلی والی جانب ہے یہ ہے باطینِ ید اور ایک ہتھیلی کے باہر کی طرف جانب جو ہے یہ ہے ظاہرِ ید اور ظاہرِ ید پر عموماً یہ وشم وغیرہ کروائی جاتا تھا خال گودوائی جاتی تھی لِخَوْلَةَ اَطْلَالٌ بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي تَلُوْحُكَ بَاقِ الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ لِخَوْلَةَ اَطْلَالٌ لِخَوْلَةَ یہ ہے خبرِ مُقَدَّم اور اَطْلَالٌ یہ ہے مبتدہ مؤخص تو لِخَوْلَةَ اَطْلَالٌ بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي میری عشیقہ خالا جو ہے اس کے گھر کے کھندرات ہیں بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي یہ بابا مانے فی کے ہے اے فی بُرْقَةِ سَحْمَدِي مقام سحمد کی مقام سحمد کی پتھر ریپ اور مٹی ملی گوی زمین کے اندر میری عشیقہ کے گھر کے کھندرات ہیں کہاں پر مقام سحمد کی پتھر ریپ اور مٹی ملی گوی زمین میں یہیوں کہ پتھریلی زمین کر رہے مانا تو آپ کو سمجھ میں آگیا میری عشیقہ کے گھر کے کھندرات ہیں مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں تَلُوحُ قَبَاقِ الْوَشْمِ فِي ظَاحِرِ الْيَدِي اور وہ اس طرح چمک رہے ہیں یعنی اس طرح ظاہر ہیں قَبَاقِ الْوَشْمِ جیسے گدوائی کے باقی نشانات ہوتے ہیں فِي ظاہِرِ الْيَدِي ہاتھ کے ظاہر میں چمک جیسے کیا مراد ہے خوب ظاہر ہیں خوب واضح ہیں ہاتھ پر گدوائی کی بینی بیل بوٹے نقش و نگار وغیرہ بنوا لیے اب ان کے جو نشانات باقی رہ جاتے ہیں کچھ ایسا ایسا کم ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال نمائی طور پر واضح طور پر وہ نظر آتے ہیں اگرچہ کچھ کم بھی ہو جائیں لیکن دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں جیسے ہاتھ پر باقی نشانات دکھائی دیتے ہیں اسی طرح میری عشیقہ کے گھر کے کھنڈرات بھی مقام سحمت کی پتریلی زمین میں نمائی اور ظاہر ہیں معنی سمجھ میں آگیا بھئی لِخَوْلَتَ یہ غیر منصرح ہے بھئی اس لیے اس پر کسرا نہیں آیا بھئی اور تنوین لِخَوْلَتَ اَطْلَالٌ بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي تَلُوْحُكَ بَاقِ الْوَشْمِ فِي فَاحِرِ الْيَدِي میں نے بتلایا لِخَوْلَا ہے خبر مقدم اور اطلالن ہے مبتدہ مؤخر اور بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي یا تو آپ اس کو صفت بنا لیں اطلال کی اطلال نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو وہ اس کے لیے عموماً صفت بنتا ہے اَطْلَالٌ سَابِتَتٌ بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي ایسے کھندرات جو کس مقام پر ہیں مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں ہیں اور تلوح یہ صفت سامی بنا لیں نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت تو بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي یہ صفت اول ہے اطلال کے لیے اور تلوحو یہ صفت سامی ہے یہ یوں کر لیں کہ بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي یہ بابا مانے فی کے ہے اس کو جوڑ دیں تلوحو کے ساتھ اَطْلُوحُ بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي وہ کھندرات چمک رہے ہیں یعنی ظاہر ہیں دکھائی دے رہے ہیں کہاں پر مقام سحمد کی پتھریلی زمین میں مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو دوسری ترکیب یہ ہو گئے کہ بِبُرْقَةِ جَار مجرور کو کسے جوڑ دیں تلوحو فیل کے ساتھ جوڑ دیں یا یہ تلوحو جو ہے اس کو صفت بنانے کے بجائے حال بنا دیں سابیتتن جو پیچھے آیا تھا اَطْلَالُن سَابِتَتُم بِبُرْقَةِ سَحْمَدِي تو سابیتتن کے اندر ہیا زمیر جو اطلال کو راجے وہ ہوئی ذلحال اور تلوحو اس سے حال آ گیا بھئی تو کئی ترکیبیں یہاں ہو سکتی ہیں تو کہتے ہیں میری حشقہ خولہ جو ہے اس کے گھر کے کھنڈرات ہیں مقام سحمت کی پتھریلی زمین میں اور وہ اس طرح ظاہر اور نمائع ہیں جیسے کہ ہاتھ کے ظاہر پر ہاتھ کے باہر والی جانب پر گدوائی کے باقی نشانات نظر آتے ہیں ان کی طرح نمائع ہیں وَقُوفَن بِهَا صَحْبِ عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ یہ جمع ہے واقف کی کھڑا ہونے والا رکنے والا صحبی جمع ہے صاحب کی میرے ساتھی مَطِيَّهُمْ جمع ہے مَطِيَّتُن کی سواری کو کہتے ہیں لَا تَحْلِقْ حَلَقَ يَحْلِقُ کے معنی حالات ہونا اسیہ یعصہ آسن اس کا معنی ہے غمزدہ ہونا اسیہ یعصہ آسن تجلدی تجلد کا معنی ہے ہمت سے کام لینا دلیری دکھانا سبر سے کام لینا وَقُوفَن بِهَا صَحْبِ عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ يَقُولُونَ لَا تَحْلِقْ اَسَوْ وَتَجَلَّدِي اور یہ وَقُوفَن منصوب ہے یہ ماقبل سے خال ہے تلوحوں کے اندر جو ہی زمیر اس سے خال بنا لیں یا جو ثابتہ تم بھی برقتی سحمتی اس کے اندر جو زمیر ہے اس سے خال چاہے بنا لیں اس خال میں کہ وَقُوفَن بِهَا کہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بِهَا کی ہا زمیر اطلال کو راجز کیونکہ اطلال جمع ہے اور جمع بطاویلِ جماعتن کس کے حکم میں واحد مؤنس اس خال میں کہ میرے ساتھی جو ہے وہ انہوں نے روکی ہوئی ہیں عَلَيَّ مِرِ اُوپَرِ مَقْدِيَّهُمْ اپنی سوار انہوں نے اس مقام پر میرے پاس اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں يَقُولُونَ اس خال میں کہ وہ کہہ رہے ہیں لا تَحْلِقْ اَسَوْ وَتَجَلَّدِ کہ تُو حلاق نہ ہو غم کرتے ہوئے یعنی اتنا زیادہ غم نہ کر کہ اپنے آپ کو حلاق کر لے وَتَجَلَّدِ اور حیمت سے اور دلیری سے کام لے صبر و استقامت سے کام لے لا تَحْلِقْ نہیں ہے اور اَسْيَا يَأْسَا آسَن اس کا معنی ہے غمزدہ ہونا دکھی ہونا اور یاد رکھئے یہاں پر جو آسان آ رہا ہے یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو وہ مصدر جو ما قبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے ذَرَبْ تُو زَيْدًا تَعْدِيبًا میں نے ذیب کی پیٹائی کی عدب سکھانے کے لئے عدب کی وجہ سے عدب کی وجہ سے تو یہاں بھی اسی طرح یہ مفعول لہو ہے اور میرے ساتھی مجھ سے کہہ رہے ہیں لَا تَحْلِقْ اَسْن کہ تُو غم کرنے کی وجہ سے ہلاک نہ ہو غم کی وجہ سے ہلاک نہ ہو یعنی اتنا غم نہ کر کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے وَتَجَلَّدِي اور حمد سے کام لے جرد سے کام لے صبر سے کام لے وَقُوفَنْ بِهَا صَحْبِ عَلَيَّ مَقِيَّهُمْ يَقُولُونَ لَا تَحْلِقْ اَسْن وَتَجَلَّدِي اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے انہوں نے اپنی سواریاں مجھ پر روکی ہوئی ہیں یعنی میرے پاس روکی ہوئی ہیں بِهَا اَئِ بِعَطَلَالٍ کہا پر اُن اَطَلَال میں اُن خندرات نے تو یہ بابا مانے فی کے ہے اَئِ فِي الْعَطَلَال اُن اَطَلَال کے اندر اس حال میں کہ میرے ساتھیوں نے اُن خندرات کے اندر روکی ہوئی ہیں مجھ پر اپنی سواریاں اپنی سواریاں اس حال میں کہ یقولون وہ کہہ رہے ہیں لا تحلق اصن و تجلدی کہ تُو غم کی وجہ سے اپنے آپ کو حلاکت نہ کر اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈال و تجلدی اور ہمت سے کام لے وقوف انبیہا صحبی علی مطیہم یقولون لا تحلق اصن و تجلدی اس حال میں کہ وہاں پر میرے ساتھیوں نے میرے اوپر اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تُو غم کرتے ہوئے حلاکت نہ ہو غم کرتے ہوئے اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈال و تجلدی اور تُو ہمت اور جرت سے کام لے تَعَنَّ حُدُوجَ الْمَالِكِيَتِ غُدْوَةً خَلَایَ سَفِينٍ مِّنَّ وَاصِفِ مِّنْ دَدِي حُدُوجَ الْمَالِكِيَا حُدُوج جمع ہے حِد جن کی حِد جن اور حِد جن کہتے ہیں عورتوں کی سواری جیسے کجاوہ دولی وغیرہ کوئی عورتوں کی سواری ہو اس کو حِد جن کہتے ہیں جیسے پیچھے ہودج گزرا تھا تو وہ عورتوں کے لئے جو ہو اس کو کہتے ہیں حِد جن اور مالکیہ مالکیہ نسبت ہے قبیلہ مالک کی طرف مالکیہ قبیلہ مالک والی قبیلہ مالک والی غدوتا یاد رکھئے غدوتا یا غدوتو جو ہے یہ صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت اس کو غدوتو کہتے ہیں غدوتو اور یہ غیر منصرف ہے بھئی یہ اس وقت کا نام ہے علم ہے علم تو ایک علمیت آگئی اور ایک تانیس آگئی کیونکہ تانیس بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور آپ نے پڑھا غیر منصرف پر کثرا اور تنمین نہیں آتے لیکن یہاں پر اس پر تنمین لائی گئی ضرورت شعری کی بنا پر اور دلیل اس کی علماء یہ دیتے ہیں کہ یہ علم ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ نہ اس کی اضافت کرتے ہیں عرب اور نہ اس پر الاسلام داخل کرتے ہیں اگر یہ معرفہ نہ ہوتا تو اس پر الاسلام لاکر معرفہ کبھی بناتے ہیں کبھی استعمال کرتے یا اس کی اضافت کرتے لیکن عرب نہ اس پر الاسلام داخل کرتے اور نہ اس کی اضافت کرتے تو معلوم ہوا یہ کیا ہے معرفہ ہے معرفہ اور عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں کثرا اور تنمین اس پر نہیں پڑھتے اور یہاں جو تنمین آئی کس وجہ سے آئی ضرورت شعری کی بنا پر اور اگر کبھی اس کی اضافت کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ لفظ نہیں بولتے اس کی جگہ غدات بولتے ہیں غدات غدوہ اور غدات کا ایک ہی مانا دیکھو مادے سے بھی پتا چل رہا ہے چنانکہ آپ نے عمرو القیس کے شعر میں پڑھا تھا کہ انی غدات البینی یوم تحملو لدات مرات الحی ناقف و حنزلی دیکھو غدات البینی وہاں اضافت کی ضرورت تھی تو عمرو القیس نے غدوہ کا لفظ نہیں بولا بلکہ غدات کا لفظ استعمال کیا خلایا سفین خلایا جمع ہے خلیتن کی اور خلیتن بڑی کشتی کو کہتے ہیں بڑی کشتی سفین سفین جمع ہے سفینتن کی اور یہ عام کشتی کو کہتے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی جو بھی کشتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں سفین کہتے ہیں اور کبھی یہ مفرد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو خلایا مضاف ہے اور سفین ان مضافون الہ تو خلایا ہوئی بڑی کشتی اور سفین عام کشتیاں چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی تو سفین ہے عام اس میں چھوٹی بڑی سب کشتیاں داخل اور خلایا ہے خاص کیونکہ اس میں صرف کون سے کشتی آئیں بڑی تو یہ خاص کی اضافت ہو رہی ہے عام کی طرف برحال مراد کشتیاں ہی ہیں خلایا سفین ان سے کیا مراد ہیں بڑی کشتیاں مراد ہیں بن نواصف نواصف جمع ہے ناصفت ان کی اور ناصفہ کہتے ہیں وادی کے کناروں کو وادی کے اندر جو کھلے جگہیں ہیں وادی کے کھلے کنارے جو ہیں ان کو کہتے ہیں ناصفہ یا اسی طرح ناصفہ جو ہے وادی کے اندر وہ گہری جگہیں جہاں پانی بہتا ہے وادی دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ نا تو پہاڑوں پر جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں سے پانی جو ہے وہ سیلادی ریلوں کی صورت میں نکلتا ہے اور وادی کے جو گہرے حصے ہیں ان سے گزرتا ہوا دوسری طرف نکل جاتا ہے یا کہیں گہری جگہ ہو تو وہاں جمع ہو جاتا ہے تو جو وادی کے جو گہرے حصے ہیں جن میں پانی بہتا ہے ان کو بھی ناصفہ کہتے ہیں من ددی دد یہ کسی وادی کا نام ہے بھئی نام ہے کوئی وادی ہے اس کا نام کیا ہے دد جبکہ بعضوں نے کہا کہ دد جو ہے وہ لہو لعب کو کہتے ہیں کھیل تماشا لہو لعب گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجارے جو ہیں غدوطن صبح کے وقت خلایا سفین وہ کس کی طرح معلوم ہو رہے ہیں جیسے بڑی کشنیاں ہوں بن نواطفی ایفن نواطفی تو یہ بابا مانے فی کے ہے کہاں پا رہا ہے وادی کے وادی دد کے کناروں میں یا وادی دد کے گہرے حصے جہاں پانی بہتا ہے یوں کہ وادی دد کے نالے کہہ لیں نالے تو نہیں ہیں معنی آپ سمجھ گئے گہرے حصے نالہ تو ہوا ہے جہاں پانی بہتا رہتا ہے لیکن یہاں صرف بارش کے دنے میں پانی چونکہ جگہ ذرا گہری ہوتی ہے تو پانی یہاں نکلتا ہے تو ترجمہ کیا ہوا کہاں نا خدوج المالکیتی گویا کہ میری عشقہ جو قبیلہ مالک والی ہے اس کے کجاوے جو ہیں سوال اس کا تو ایک کجاوہ ہوگا یہ جمع کیوں لے کر آئے تو بھئی مراد یہ ہے کہ وہ اور اس کی سہیلیاں اور عورتیں جو ہیں ان کے کجاوے بھئی کہاں نا خدوج المالکیتی غضوطن گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے اور ان کے حودج اور ان کی ڈولیاں جو ہیں غضوطن صبح کے وقت خلایا سفینین یوں تھی جیسے کہ وہ بڑی کشتیاں ہوں بن نواصف منددی وادی الدد کے کے کناروں میں یا وادی الدد کے گہرے حصوں میں اس طرح معلوم ہو رہی تھیں جیسے کہ وہ بڑی کشتیاں جا رہی ہوں بھئی چل رہی ہوں کہاں نا خدوج المالکیتی غضوطن گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے غضوطن صبح کے وقت عرب کا طریقہ یہ تھا صبح صبح سفر پر نکلتے تھے تو صبح کے وقت اس نے ان کو دیکھا تو اس کو بیان کر رہا ہے گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں صبح کے وقت خلایا سفینین وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے گہرے حصوں میں مینددی کونسی وادی وادیے دد تو یہ تشبیح دے رہا ہے ان کجاووں کو ان حودجوں کو بڑی کشتیوں کے ساتھ بھئی بڑا ہونے کے اندر کہ یہ بھی بڑی بڑی کشتیوں کی طرح بڑے بڑے کجاوے اور حودج تھے جو اس وادی کے گہرے حصوں میں یوں حرکت کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے جیسے پانی پر بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوں بھئی مانا سمجھ میں آ گیا یا دد کا دوسرا ترمہ کر لیں لہواللعب تو گویا کے قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں اس صبح کے وقت وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے گہرے حصوں میں من ددی ای من اجلی ددی لہواللعب کی وجہ سے کس کی وجہ سے لہواللعب کی وجہ سے وہ بڑی کشتیوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے توجہ ہے کس کی طرح معلوم ہو رہے تھے بڑی کشتیوں کی طرح یعنی لہواللعب کی وجہ سے وہ حودت جو تھے وہ ایک تو ہے اونٹ سیدھا راستے پر چلے اور ایک یہ ہے کبھی دائیں طرف تھوڑا ہو جائے کبھی بائیں طرف تھوڑا ہو جائے تو اس کو کہہ دیا یہ جو ان کے اونٹ دائیں بائیں ہوتے ہوئے چل رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہے لہواللعب کی وجہ سے کھیل تماشے کی وجہ سے ہے یعنی یہ جو میری عشقہ ہے اور اس کی سہیلیاں وغیرہ یہ آپس میں ہنسی مذاق اور تفریح میں مشغول ہیں تو ظاہر سی بات ہے کبھی ایک کی سواری ایک طرف ہو جائے گی کبھی دوسری طرف ہو جائے گی تو یہ گویا کھیل تماشے میں مشغول ہیں یہ معنی ہے گویا کے قبیلیں مالک والیوں کی کجاوے جو ہیں صبح کے وقت وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے کناروں میں لہوالعب کی وجہ سے یا راستے سے دائیں بائیں ہونے سے مراد یہ ہے جیسے آگے بھی وہ ذکر کریں گے باک شارحین نے فرمایا کہ راستے سے دائیں بائیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ راستہ تو سیدھا نہیں ہے وادی کے اندر ظاہر سی بات ہے راستہ کبھی تھوڑا سا ایک طرف مڑا ہوگا کبھی دوسری طرف مڑا ہوگا لیکن بعض وقت انسان کیا کرتا ہے جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ سیدھا راستے پر سواری کو نہیں چلاتا اونٹ وغیرہ کو کیونکہ اس راستے پر چلائے گا تو راستہ آگے چل کے پھر تھوڑا سا بائیں طرف مڑے گا تو وہ درمیان میں سے ہی شارٹ کٹ لے لیتا ہے راستے سے ہٹ کر سیدھا جس طرف کو راستہ مڑ رہا ہے ادھر کو پہلے سے ہی مڑ جاتا ہے اور راستے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ بھی جب سفر پر جا رہی تھی تو ان کے جو اونٹوں کو لے جانے والے تھے وہ کبھی شارٹ کٹ کے لیے راستے کے ایک طرف اونٹوں کو نکال کر سیدھا لے جاتے کبھی دوسری طرف نکال کر سیدھا لے جاتے تو یہ ہے وہ راستے سے دائیں بائیں جو ہو رہے تھیں ان کی سواریاں بھئی معنی سمجھ میں آ گیا تو بہرحال دونوں احتمال ہو سکتا ہے ہنسی مزار کی وجہ سے دائیں بائیں ہو رہے ہوں اور ہو سکتا ہے یہ راستے کو مختصر کرنے کے لیے تاکہ مصافت کم ہو جائے وہ راستے سے کبھی ایک طرف ہٹنا پڑتا ہے ان کو کبھی دوسری طرف ہٹنا پڑتا ہے گویا کہ قبیلہ مالک والی کے کجاوے جو ہیں صبح کے وقت وہ بڑی کشتیاں ہیں وادی کے گہرے حصوں میں مینددی لہو لعب کی وجہ سے مانا سمجھ میں آیا بھئی چلیے بس کریں بھئی بس بھئی حالہ والمارا اللہ علم بحقیقت لکلام مانا سمجھ میں آیا بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی